بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ کو اپنے چینل اے ایم سی اینڈ کمپنی پہ ویلکم کہتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ فارماسیوٹیکل انڈرسٹری کے جو فریکوینٹلی چینجز آئی ہیں سیلز ٹیکس میں اور وہ چینجز کیا کیا تھیں کس پیریڈ میں کیا چینج آئی اور ان کا کیا ایمپیکٹ ہوا تھا تو آپ جانتے ہیں کہ فارماسیوٹیکل انڈرسٹری کا جو سیلز ٹیکس ہے وہ فریکوینٹلی چینج ہوا ہے پہلے یہ ایگزیمٹ سیکٹر میں تھا اس کے بعد یہ زیرو ریٹڈ سیکٹر میں آ گیا اور آج کل جو ہے یہ ریڈیوز ریٹ میں آ گیا تو دیکھتے ہیں کہ اس میں کون کون سی چیزیں انوال ہیں سب سے پہلے تو ہم دیکھیں گے کہ اس کے جو تین فیز ہیں وہ کون کون سے ہیں ان کی ٹیکس ایبیلٹی کیا ہے ان میں انپو ٹیکس ایڈجسٹمنٹ کی کیا ٹریٹمنٹ ہوگی اور ان کی کیا اس کے کیس میں ریفانڈ آویلیبل ہے یا نہیں ہے جو سب سے پہلا فیز تھا وہ تھا فرام انسیپشن ٹو فیفٹینھ جانوری ٹوانٹی ٹو پندرہ جانوری دو ہزار بائیس تک جو فارماسیوٹیکل سیکٹر تھا وہ ایگزیمٹ تھا اس کی ایگزیمشن جو سکھ شیڈیول آف سیلس ٹیکس ایکٹ میں سیریل نمبر ایک سو چار میں منشن تھی اور اس پہ ہم کوئی سیلس ٹیکس چارج نہیں کرتے ہوتے تھے اور اس کے اگینسٹ ہمیں کوئی انپو ٹیکس کی ایڈجسٹمنٹ بھی نہیں ملتی تھی اور سیم اسی طرح اس کیس میں کوئی ایر فانڈ وغیرہ بھی آویلیبل نہیں تھا گورنمنٹ نے کیا کیا کہ سکسٹین جنوری ٹو آن ورڈ جو ہے فارما سیکٹر کو جو ہے زیرو ریٹڈ میں کنورٹ کر دیا گیا مطلب ٹیکسیبل ان کو کر دیا لیکن ایٹی ریٹ آف زیرو پرسنٹ اس کو زیرو پرسنٹ کرنے کا موٹف یہ تھا کہ جو انس کے راو مٹیریلز بیسک جو ہم ایمپورٹ کرتے تھے فارما انفیکچرنگ آف فارما سیوٹیکل انڈسٹری وہ بھی پہلے ایکزیمٹ تھے جب فارما بھی ایکزیمٹ تھا تو اس کا راو مٹیریل بھی جو ایمپورٹ ہوتی تھی وہ بھی ایکزیمٹ تھا لیکن پھر گورنمنٹ نے جو راو مٹیریل ایمپورٹ ہو رہا تھا اس پہ سیونٹین پرسنٹ سیلز ٹیکس چارج کر دیا اور اس کو آگے سے جو اس کی انڈ سپلائی ہے اس کو زیرو ریٹڈ کر دیا اس کی زیرو ریٹنگ جو ہے وہ فیتھ شیڈیول کے سیریل نمبر نائنٹین میں انہوں نے منشن کر دی پہلے ایکزیمٹ تھا پھر زیرو ریٹڈ کر دیا تو پہلے انپوٹ ٹیکس ایڈجسٹمنٹ نہیں مل رہی تھی تو جب وہ زیرو ریٹڈ سیکٹر میں چلا گیا تو اس کی انپوٹ ٹیکس ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ علاو ہو گئی اور اس طرح جو ہے وہ ریفنڈز جنریٹ ہو گئے مطلب کہ فارمسیوٹیکل سیکٹر جو ہے اس کے ریفنڈز آرائز ہو گئے جو وہ گورنمنٹ سے کلیکٹ کر سکتے تھے پھر گورنمنٹ نے ایک اور اس پہ جو ہے وہ ٹرن لیا اور فرس چلائے ٹو آن ورڈ جو ہے فرس چلائے ٹو آن ورڈ فائنانس ایک دوہزار بائیس میں فارمسیوٹیکل کو جو ہے وہ ریڈیوس ریٹ سیکٹر میں جو ہے نا وہ شفٹ کر دیا گیا مطلب ایکزیمٹ سے زیرو ریٹڈ ہوا زیرو ریٹڈ سے انہوں نے ریڈیوس ریٹ ایٹ دی ریٹ آف ون پرسنٹ جو ہے اس کو ریٹیکسیبل کر دیا اس کی ریزرویشنز یہ تھیں کہ لوگوں کے ریفنڈز پائل اپ ہو گئے تھے ان کو ریفنڈز مل نہیں رہے تھے تو انہوں نے گورنمنٹ سے جو ہے وہ ریکویسٹ کی کہ آپ ہمیں یا تو واپس ایکزیمٹ سیکٹر میں لے جائیں یا آپ ہمیں جو ہے وہ ریڈیوس ریٹ میں ایٹ بان پرسنٹ کر دیں میکسیمومی سے زیادہ ہم نہیں دیں گے تو فارم فرس چلائے آن ورڈ جو ہے وہ فارمسیوٹیکل سیکٹر جو ہے وہ ایٹھ شیڈیول میں شفٹ ہو گیا سیریل نمبر ایٹی ون میں جس کے مطابق جو جتنی بھی سبسٹانسز یا پروڈکٹس ہیں فارمسیوٹیکل کے جو ازا ڈرگ ریجسٹرڈ ہیں ڈرائپ میں وہ ٹیکسیبل ہوں گے ایٹ دی ریٹ آف ون پرسنٹ اور ون پرسنٹ جو ہے وہ منفیکچرر چارج کرے گا اور وہ اس کی فول ان فائنل لیابیلٹی ہوگی مینز اس کے اگینسٹ کوئی انپوٹ ٹیکس اڈجسٹمنٹ الاؤ نہیں ہے اور ساتھ میں گورنمنٹ نے کیا کیا جو زیرو ریٹڈ سیکٹر میں انہوں نے جو راو مٹیریل ہمارا تھا اس کو سیونٹین پرسنٹ کر دیا تھا اس کو بھی ساتھ میں ہی ون پرسنٹ کر دیا جو اپی آئیز تھے ایکٹو فارماسیوٹیکل انگریڈینٹس جو تھے وہ بھی انہوں نے ون پرسنٹ کر دیا اور ساتھ میں ہماری انڈ سپلائی جو ہے فارماسیوٹیکل کی اس کو بھی ون پرسنٹ کر دیا انپوٹ ٹیکس بھی الاؤ نہیں تھا اور یہ جو آٹپوٹ ٹیکس ہے یہ بھی فول ان فائنل لیابیلٹی تھی اور اس کے اگینسٹ جو ہے مطلب کوئی انپوٹ ٹیکس اڈجسٹمنٹ الاؤ نہیں تھی اور ساتھ میں جب ریڈیوس ریٹ میں ہو گیا انپوٹ ٹیکس اڈجسٹمنٹ نہ رہی تو اس کی جو ریفنڈز تھے وہ بھی ختم ہو گئے تو یہ ایک بریف انٹرڈکشن تھا فارماسیوٹیکل انڈسٹری کا کہ سب سے پہلے یہ جو ہے وہ ایکزیمٹ سیکٹر میں تھا ایکزیمٹ سیکٹر سے انہوں نے اسے زیرو ریٹڈ سیکٹر میں شفٹ کر دیا اور ریفنڈز جنریٹ ہونا شروع ہو گئے اور زیرو ریٹڈ کے بعد اس کو ریڈیوس ریٹ میں انٹر کر دیا تھا امید کرتے ہیں آپ کو جو ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی پھر بھی اگر آپ کی کوئی کیوری ہے آپ کی کوئی ریزرویشن ہے آپ کا کوئی کوئی کوئیسٹن ہے آپ کمینٹس میں پوچھ سکتے ہیں یا نیچے ہمارا نمبر بھی دیا ہوا ہے آپ اس پہ بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں بہت شکریہ آپ کریں اللہ حافظ